میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں فوری طور کے اوپر وقفہ سوالات میں میرا خالق کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور مول اس طرح کا نہیں ہے ایوان کی کاروائی بروز اتوار تین اپریل دوہزار بائیس دوپیر ساڑھے گیارہ بجے تک ملتبی کی جاتی ہے آپوزیشن ارکان وزیر آزم کے خلاف تحریک ایدم اعتماد پر ووٹنگ کا مطالبہ کرتے رہ گئے ڈپیٹی سپیکر نے اجلاس اتوار تک ملتبی کر دیا اوپوزیشن کا شدید اعتجاج اپنے ارکان کو واپس اہوان میں بلا لیا خاصم سوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی سنجیدہ نہیں تھا اس لیے اجلاس ملتبی کر دیا ایسکیشن تو میں تیار تھا اور انہوں کا مول ہی نہیں تھا بلکل آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ ایک بھی سوال کا جواب میں سوال نمبر بتا رہے تھے اتوار کے دن آپ کو بتا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے اجلاس بلایا ہے تو اس میں جو بھی ایجنڈے پہ آئے گا اس پہ میں ایک کار پائی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس مسلح پانچ کے سربراہان بھی شریک ہوئے وزیراعظم کو دھمکیاں میں اس خط کا معاملہ زیرے غور آیا وزیراعظم نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی اجلاس بھی بلا لیا وزیراعظم آج قوم سے خطاب کریں گے عوام کو دھمکیاں میں اس خط اور تحریکی ادم اعتماد پر اہم خطاب کا انتظار اپوزیشن کے کچھ سرکردہ رہنما اس سازش میں پوری طرح ملوث ہیں بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اپوزیشن رہنما بیرون ملک سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں حضب اختلاف کے کچھ لوگ سازش کا حصہ ہیں پارلیمانی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آئے اور ثبوت دیکھ لیں فواد چودری کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم کو ہٹانے کی سازش غیر ملکی حکومت کی خواہش پر تیار کی گئی سازش لندن میں نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے شروع ہوئی ہماری جنگ پاکستان کی خود مختاری کی ہے حماد ازر بولے بیرونی طاقت کو یقین ہے کہ حکومت بدلنے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو جائے گی امران خان کو کوئی اینارو نہیں دیں گے اسلام آباد میں ایک لاکھ لوگ لانے کی دھمکی افراد افریقہ بائیس بنے گی اپوزیشن کے تین بڑوں کے اجلاس کا اعلامیہ جاری اپوزیشن رہنبا کا کہنا ہے امران خان اکثریت کھو چکے ہیں انتظامیہ وزیراعظم کے حکامات نہ مانے ان کا حکم غیر آئینی ہے آصف زرداری کہتے ہیں خط جالی ہے یہ بھی جالی ہے چین پاکستان کی خود مختاری علاقائی سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ میں ہمیشہ کی طرح ساتھ دے گا چینی وزیر خارجہ وانگزی کا شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں بڑا بیان کہا چین پاکستان کا سب سے قابل اعتبار اور گہرہ دوست ہے پاکستان اور چین کے سٹیٹیجک اور طویل مدتی تعلقات کو فروغ دیں گے ایشیا میں سر جنگ کی سوچ کو دوبارہ پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئی ملک سر جنگ کا ہتھیار نہ بنے گریٹ پار گیم میں چھوٹے ممالک کو نشانہ نہیں بننا چاہیے ووٹنگ والے دن اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہوں گے سینیٹر فیصل جاوید کا دعویٰ کہا جیت عمران خان کی ہوگی وزیراعظم کے خلاف بین الاقوامی سازش کی گئی اپوزیشن بھی اس میں شامل ہے جو قومیں آزاد ہوتی ہیں وہی آگے بڑھتی ہیں جیسے ہی ووٹنگ ہوگی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے گی اور انشاءاللہ یہ جیت پاکستان کی جیت ہوگی یہ جیت اس قوم کی جیت ہوگی اور یہ جیت کپتان کی عمران خان صاحب کی جیت ہوگی یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسیڈر سے خود لکھوا کے پھر اپنے آپ کو بجوایا گیا وہ خط پہنچا اس وزیر کے پاس اور اس وزیر نے پھر وزیر عاظم خان صاحب کو یہ خط دکھایا خان صاحب نے اس کو جلسہ میں لہراہ کر اور آج تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے خط عمران خان کے ایک وزیر نے خود لکھوایا خود خان صاحب کو بھیجوایا بلاول بھٹو کا الزام کہا عمران خان خط کے ذریعے اداروں کو متنازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو مزید مشکلات میں نہ ڈالیں جمہوریت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہمیں کسی کے کندوں پر سوار نہیں ہونا آپ کو ملک کے نقصان کا حساب دینا ہوگا نیشنل سیکیورٹی اجلاس فوری بلانا چاہیے تھا اپوزیشن سے اہم شخصیت کا رابطہ رانہ صنع اللہ نے تذیق کر دی وزیر عاظم نے قبل اس وقت الیکشن کروانے کی آفر کی مریم نواز کہتی ہے ایک مجرم کو کسی صورت این آر او نہیں ملے گا عمران خان این آر او مانگ کر اپنے خلاف سازش میں کیوں شریک ہو رہے ہیں ان کے ڈرامے ان جرائم کا خوف ہے جو حکومت جانے کے بعد سامنے آنے ہیں پی ٹی آئی منحرف عراقین کے خلاف ایکشن شروع شوکاوز نوٹسز جاری کل دوپہر بارہ بجے تک پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت بابا روان کہتے ہیں مطمئن نہ کرنے والے ارکان کے خلاف کاروائی ہوگی منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس سپیکر کو بھیجوائیں گے منحرف ارکان کے نشستے خالی قرار دینے کی سفارش کی جائے گی رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو کراچی کی سنٹرل جیل سے رہا کر کے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا سندھ ہاؤس کو سب جیل قرار دے دیا گیا علی وزیر ادم اعتماد کی ووٹنگ میں حصہ لیں گے ناظم جوکھیو قتل کیس کے ملزم جام عبدالکریم دبائی سے کراچی پہنچ گئے سندھ ہائی کوٹ نے جیال رکن اسمبلی کی گیارہ اپریل تک زمانت قبلت گرفتاری منظور کر لی کرونا وبا کے دوران بہترین حقبت عملی بنائی لاؤگ ڈاؤن کپ کہاں لگانا ہے ملکی ویکسینیشن ڈرائیوز اور بروقت اقدامات انسی او سی نے وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک کو کرونا سے باہر نکالا کام ختم تو انسی او سی کو بھی الویدہ کہنے کا وقت آ گیا وزیراعظم نے ٹوئٹ پر بتا دیا انسی او سی اختتام کو پہنچا انسی او سی ٹیم اور لیڈرشپ کو مبارک بعد سربرا انسی او سی اصد عمر نے بتایا اکیس کروڑ سے زائد ویکسینز لگائی جا چکی ملکی پچھتر فیصد عباسی عبادی ویکسین شدہ ہے لہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں بڑی باردار ٹیکسٹائل مل مالک کے گھر میں ڈیرڑ کروڑ کی ڈکیتی ایک ڈاکو آیا گھر والوں کو یہ ارغمال بنایا نقدی اور قیمتی سامان لے اڑا موسیقی